ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام نے یہ سکھایا کہ حب العمالی للہ سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو انفاہم لناس سب سے زیادہ بینفٹ پہنچاتے ہیں تو اسلام نے اس چیز کے اندر جو اصل بات ہے کہ بینفٹ پہنچانا کہ فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے یعنی کہ اس چیز کی سنسیارٹی پر سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ وہ خالص اللہ کے لئے ہو اب بھلے ہی اس کے اندر ہمیں دنیاوی طور پر جو ذریعے اختیار کرنے پڑے الگ الگ جگہ پر الگ الگ سسٹمز ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈیموکرسی کا جو سسٹم ہے جو الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی نے بتایا اب یہ سسٹم کے اندر یہ بات ایک بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ کوئی سوشل ورک زیادہ ایفیکٹف زیادہ سٹرونگ زیادہ اس کے ایفیکٹس لوگوں تک پہنچ پائیں گے اگر اسے پولٹیکل طور پر بھی سپورٹ مل جائے لیکن اگر نہ بھی ملے تو بھی یہ کام خود اللہ کے لئے ہے اس کے اندر اللہ ذریعے پیدا کرتا ہے ایک انسان ذریعے بیسٹ اختیار کریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ سارے کے سارے کام صرف ایک مقصد کے لئے ہو کہ جیسے ایک کام باہر سیم ہے ایک شخص کر رہا ہے تاکہ اس کا کوئی بینفٹ ہو ایک شخص کر رہا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری انٹرنسک ڈیفرنسز آ جائیں گے بہت سارے فرق آ جائیں گے اسلام نے سنسیریٹی کو بہت زیادہ امپورٹنزی مثال کے طور پر کہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اب وہاں میں کیوں اچھا کام کروں کہیں پر کوئی فائدہ نہیں ہے اس سچویشن میں کوئی کیوں کرے ہر جگہ ہر سچویشن ہر وقت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زمانے تک اچھا کر کے پھر کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈیسارٹن ہوئے آتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسا طبقہ ملتا ہے جو کہتے ہیں میں ایک زمانے میں اچھا کام کیا کرتا تھا پھر دیکھا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو میں نے آخر میں چھوڑ دیا یہ سب کام کرنا بہت سارے لوگ سوشل ورک میں ہوتے ہیں ایک زمانے میں میں نے وہ فلان زمانے میں بہت سوشل ورک کیا ہے پھر بہم اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیا لیکن فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کے فیصلے سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا فیصلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا جب ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے پتا چلے کہ یہ ساری چھوٹی 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 نیکیاں ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو چاہے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے مل رہے ہو تو یہ ساری ساری نیکیاں تب جمع ہوگی تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز سنسیارٹی سے ہوتی وہ لانگ رن تک ایک انسان کر سکتا ہے ہر حالت میں ہر وقت پر ہر سیچویشن میں ہر کسی کے ساتھ کر سکتا ہے چاہے کوئی اپیرنٹ فائدہ دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو